گوڈ مارننگ اینڈ گوڈ بلیس جو خداعند ربالف آج کے جلالی ببرکت قدوس فتح مند نام آپ سب اسلام پہ اللہ پترس چار باب ساتہ آٹھ آیات آج ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت آیات اور خداعند کے کلام میں یوں مرکوم ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے پس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لئے تیار سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو کیونکہ محبت سب گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے خداعند کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداعند کی خاص برکت ہو اور ہمیں خداعند اپنے جلال کے سائم رکھے اور ہم دن دبنی را چوگنی ترکی پائیں اور جبکہ خداعند کے کلام میں لکھا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ اس دنیا کا خاتمہ بہت جلد ہونے والا ہے اور ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور آپس میں محبت رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آخیر زمانہ میں ہم ایک دوسرے کے خلافوں کے مخالفت کریں گے تو یقیناً خداعند ہمیں مضبوط کرے اور ہم خداعند کے کلام کے تابعہ رہ کر زندگیہ بسر کریں آمین